اگر ہم بات کریں خطرناک جنگلوں کے بارے میں تو ہماری اس دنیا میں بے شمار جنگلات موجود ہیں اور ہر جنگل کی اپنی کچھ نہ کچھ خاصیت ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہوتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی خطرناک اور دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ جنگل اپنے اندر بہت سے رازوں کو چھپائی ہوئے ہیں ہزاروں قسم کے جانور کھڑے مکوڑے عجیب و غریب درخت اور بہت سے انجانے جانور اس میں پائے جاتے ہیں ایمیزون کے جنگل کو ہماری دنیا کا دل مانا جاتا ہے کیونکہ صرف ایمیزون کے جنگل سے پوری دنیا کو 20% آکسیجن ملتا ہے ہمارے بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور برازیل سے لگا ہوا یہ جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جس کا کل رخبہ 5.5 ملین سکوائر کلومیٹر ہے اگر ہم اس کو انڈیا سے کمپیر کریں تو انڈیا کا کل رخبہ 3.287 ملین سکوائر کلومیٹر ہے جو کہ انڈیا سے کافی بڑا ہے اور پوری سرزمین کا 4% علاقہ اس جنگل میں شامل ہے یہ جنگل کل نو ملکوں تک پھیلا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ برازیل میں 60%, پیرو میں 13%, کولمبیا میں 10% اس کے علاوہ اور پانچ ملکوں تک پھیلا ہوا ہے یہ جنگل میں اس خدر گھنے درخت ہیں کہ سورج کی روشنی بھی یہاں کی زمین کو نہیں چھو سکتی ایمیزون کی ندی دنیا کی دوسری سب سے بڑی ندی مانی جاتی ہے اگر ہم بات کریں یہاں کے واٹر سٹوریج کی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے اور دنیا بھر کے 20% ندیاں ایمیزون کی ندی سے جاملتے ہیں ایمیزون ندی میں تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ مختلف خسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں اس جنگل میں ٹوٹل سترہ ہزار قسم کے درخت پائی جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں اس جنگل میں بتیس ہزار صرف کیلوں کی خسمیں پائی جاتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جنگل میں دین ہزار سے بھی زیادہ خسم کے سپائیڈرز یعنی مکڑیاں ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس جنگل میں پائی جانے والے زہریلے اور جان لے واد جانوروں کے بارے میں فرسٹ مینڈک اس جنگل میں تقریباً 120 خسم کے مختلف زہریلے مینڈک پائی جاتے ہیں جن کی مختلف کلر اور ڈیزائن ہوتے ہیں خوبصورت اور اٹریکٹیو سی نظر آنے والی یہ مینڈکیں اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ صرف ایک مینڈک میں 10 سے 15 لوگوں کو مارنے جتنا زہر ہوتا ہے سیکنڈ بولیٹ اینڈ دیکھنے میں یہ چونٹی باقی چونٹیوں کی طرح بلکل نارمل اور چھوٹی نظر آتی ہے لیکن یہ بہت زہریلی ہوتی ہے اس کا ڈنک اتنا تکلیف دا ہوتا ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھرڈ اینکونڈا اس سامپ کی لمبائی لگ بھگ 30 سے 40 فٹ تک ہوتی ہے یہ سامپ میں زہر تو نہیں ہوتا لیکن اس میں اس قدر زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے بڑے جانوروں کو آسانی سے نگل لیتا ہے ایک مرتبہ یہ کوئی جانور کو کھا لے تو مہینوں تک اس کو بھوک نہیں لگتی اور زیادہ تر یہ سامپ پانی والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں فورت خطرناک جانوروں کی بات کریں تو تینوہ کی طرح نظر آنے والا جیگوار کا ذکر تو اس میں ضرور ہوتا ہے یہ تینوہ کی ہی ایک خسم ہوتی ہے اور یہ جانوروں کا شکار کرتا ہے فیفت ایمیزون کی ندی میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کا ٹیمپریچر 110 سینٹی گریڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر جگہ پر پانی اُبلتا ہوا بھی نظر آتا ہے جنگلی لوگ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں کسی شخص کے مرنے پر جلانے یا دفنانے کے علاوہ وہ اس لاش کو اس خوالتے پانی میں پھینک دیتے ہیں نمبر سکس چیل یا ایگل یہ سائز میں بہت ہی بڑی ہوتی ہے جس کا صرف ایک پر خریب تین فٹ لمبا ہوتا ہے اس کی طاقت کی بات کریں تو یہ اپنے سے ڈبل وزن والے جانور کو آسانی سے اپنے پنجوں میں اٹھا سکتی ہے اسی وجہ سے بندر یا ہرن اس کا فیوریٹ شکار ہوتا ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلد ہی ملاخط ہوگی ایک نئے ویڈیو میں موسیقی